ریاست اتر پردیش میں تیسرے مرحلے کے لیے انتقابی مہیم جمعے کو قتم ہو جائے گی اس مرحلے میں سولہ ازلہ کی ون سٹھ سیٹوں پر بیس فروری کو پولنگ ہونے والی ہے یہ مرحلہ دونوں بڑی جماعتوں بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے لیے اہم سمجھا جا رہا ہے اس مرحلے میں کئی ایسے ازلہ ہیں جو کبھی سماجوادی پارٹی کا گڑھ مانا جاتا تھا لیکن کوشتہ انتقابات میں بی جے پی نے یہاں زبردست مہیم چلاتے ہوئے ون سٹھ میں سے ون چاس سٹھوں پر کامیابی حاصل کی تھی سماجوادی پارٹی کانگریس اتحاد کو نو سٹھیں ملی تھی سماجوادی پارٹی کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اپنا گڑھ دوبارہ حاصل کیا جائے جبکہ بی جے پی کے لیے چیلنج اپنے سابقہ ریکارڈ کو دوبارہ بنانا ہے چیف الیکٹرال آفیسر رجے کمار شکلہ نے کہا کہ اس مرحلے میں سولہ ازلہ کی ون سٹھ سٹھوں پر اتوار کو پولنگ ہونی ہے جمعے کی شام چھے بجے یہاں انتقابی مہیم پر پابندی لگا دی جائے گی اس مرحلے میں ہوترز، فیروز آباد، ایٹا، اٹاوا، مینپوری، کازگنج، فرقابات، خنوش، اوریا، کانپور، دیہات، کانپور نگر، جالون، جھانسی، للیتپور، حمیرپور مہوا میں انتقابات ہوں گے انہوں نے زیلہ انتقابی افسران سے کہا کہ وہ جن ازلہ میں انتقابات ہونے والے ہیں وہاں کے بوتوں پر تمام ضروری سہولیات فراہم کریں ریاست اتا پردیش میں دو مرحلوں کی ووٹنگ کے بعد وزرعالہ اتا پردیش یوگی حضی تحنات نے آج تک سے خصوصی بات چیت کی اتا پردیش میں دو مرحلوں کی پولنگ کے بعد کس کی گرمی کم ہوئی ہے اس سوال کے جواب میں یوگی نے کہا کہ پارٹی نے جو حضف دیا ہے وہ ایک بار پھر تین سو ہے ہم اپنے حضف میں تجاویز کر رہے ہیں انتقابات کا سب سے بڑا مسئلہ قانون اور تحفظ ہے ترقی ہوتی ہے ریاست میں سیکوریڈی کا ماحول بہت اچھا ہے جنہوں نے فسادات بم دھما کے دیکھے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ سیاد دن دوبارہ آئیں جنہوں نے ہجرت دیکھی تھی وہ نہیں چاہتے کہ ایسا دن پھر واپس آئے کون اسی اور کون بیس کے جواب میں یوگی نے کہا کہ ہمیں ووٹ دینے والے اسی فیصد ہیں جو نہیں دیتے وہ بیس فیصد ہیں جو خوف سے پاک ریاست کے حق میں ہیں وہ جو غریبوں کی فلاحی اسکیموں کی تقسیم کے خلاف ہیں وہ اسی میں ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ سب کچھ ہو جو اتر پردیش میں مافیا رات چاہتے ہیں بچنا چاہتے ہیں بیٹیوں کے ادم تحفظ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ بیس فیصد میں سے ہیں کناٹک کے ہجاب تنازہ اور غزوہ ہن کے سوال پر یوگی نے کہا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی فساد کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا باپ دادا نے جو کمایا ہوگا وہ پل بھر میں ہی واپس ہو جائے گا یہ کام صرف ڈبل انجن والی حکومت ہی کر سکتی ہے جو طالبان کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ فسادی راج کا خواب دیکھ رہے ہیں ان کا خواب پورا ہونے والا نہیں ہے ہندوستان پر آئین کے تحت حکومت ہوگی لباس کے سوال پر یوگی عدی تینات نے کہا کہ کوئی بھی لڑکی اپنی مرضی سے ہجاب نہیں پہنتی کیا بیٹیاں تین تلاغ کی حمایت کرتی ہیں میں نے ان کے آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں جب وہ بہنیں یہ کہہ رہی تھی تو سامنے بیٹھا بھائی باپ آنسو بہا رہا تھا جو انپور میں تین تلاغ کے متاثرین نے موڈی جی کا شکریہ آدھا کیا ہے اتفردش اسمبلی انتقابات 2022 کے لئے مہیم زوروں پر چل رہی ہے سماجوادی پارٹی کے امیدوار رامشور سنگھ یادو نے ایٹا زیلا اسمبلی 103 علی گنج میں انتقابی تقریر کے دوران ایک متنازع بیان دیا ہے رامشور سنگھ یادو نے یادو اور مسلم کو اپنا اصل ووٹ بتاتے ہوئے کہا کہ آج ہمیں اپنے اصل ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسا نہ کر سکیں یا 2022 میں اسمبلی ہار گئے تو 2024 بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے سماجوادی پارٹی سربراہ اکیلش یادو نے اتفردش اسمبلی انتقابات کے دوران اپنے چچا شیوپال سنگھ یادو کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے ویجی آترہ کے دوران ایٹاوہ کے شاستری چوراہے پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب چچا کے آنے سے معاملہ حل ہو گیا ہے اسمبلی انتقابات سے پہلے چچا کے ساتھ آنے سے سماجوادی پارٹی کو فائدہ پہنچے گا اس کے ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ اتفردش میں زبردست اکسیریت کے ساتھ سماجوادی پارٹی کی حکومت بننے جارہی ہے وزریک اسپی سربراہ اکیلش یادو مین پوری کی کرحال سیٹ پر انتقابی میٹنگ کرنے کے بعد آج اٹاوہ پہنچے تھے وہ اس الیکشن میں پہلی بار اپنے دلے میں فتح ماش نکال رہے ہیں اس دوران اکیلش کے علاوہ ان کے چچا شیفوال سنگھ یادو اور ملائم سنگھ یادو سماجوادی پارٹی کی وجہ یاترہ میں نظر آئے اتفردش اسمبلی انتقابات کے تیسرے مرحلے سے پہلے مرکزی وزریک داخلہ اور بی جے پی کے سینئر لیڈر عمیر شاہ نے سماجوادی پارٹی پر سخت حملہ کیا ہے زمیرات کو کرحال میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے اگر آپ یہاں کمل کھلا دیں گے تو پورے اتفردش میں سماجوادی پارٹی کا صفایہ ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ اکھیلش یادو نے کہا تھا کہ نامزدگی کے بعد میں یہاں انتقابی مہیم چلانے نہیں آؤں گا لیکن میں دیکھ رہا تھا اتنے بوڑھے ہونے کے باوجود انہوں نے ملائم سنگھ یادو کو انتقابی مہیم میں اتارا ہے امیر شاہ نے کہا کہ میں کرحال کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نہیں چاہتے کہ بی جے پی اتفردش میں تین سو سیٹوں کی حکومت بنائے تو ایک سیٹ تین سو سیٹوں کا کام کر سکتی ہے اگر آپ کرحال میں کمل کھلا دیں گے تو اتفردش میں سماجوادی پارٹی کا سارا صفایہ ہو جائے گا اتفردش کے نایے وزرعالہ کیشو پرساد موریا نے آج کازگنج میں سماجوادی پارٹی اور اکھیلش یادو پر زبانی حملہ کیا ہے اکھیلش یادو پر نشانہ لگاتے ہوئے کیشو پرساد موریا نے کہا اکھیلش یادو نے کل خنوج میں میرے پولیس آہلکاروں کو بلانے کی غلطی کی تھی انہوں نے اسٹیج پر ان کی بتتمیزی کی انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی مجرموں، غنڈوں، مافیا، فسادیوں کی پارٹی ہے نایے وزرعالہ نے کہا کہ اتفردش میں کمل کھل رہا ہے تو سماجوادی پارٹی ناراض ہے بعض اوقات وہ پولیس والوں کو گالیاں دینے کا جرم بھی کرتے ہیں